بارمیہ قدی زہور و سلامتی واسطے اگلے پچھلے ملکے باواز بلند صلوات اللہ ایک صلوات اسی پوڑو جو بھی مدینہ علی وارس لائے کے صلوات ہن دعا ہے کریم اللہ توڑیس مقدس شگدہ ٹورایا نہیت واجب الہترام عزت ماب میرے بھائیدہ پرخلو سے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اللہ پڑی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما آمن سارے ملکے آنکھو دعاوان دی قبول یہ دی جگہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک صحت کلی عطا فرما جنہی جو علیہ بے اولاد نے ذکر دست کا مالک حیات میں مالے ماتمی عطا فرما جتنے بھی مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی پردش ماما بہنہ دیں ہیں ایک مقصد لائے کہ پاک ذکرش ٹوراین پاک سیدہ دلال اس سارے پورے کرکٹ ہو رہے ہیں لکھان دعا وندی کا دعا حجت اللہ عمر اللہ بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ امام اصر دمالک جلد از جلد ظہور فرما سلوات اگلے پچھلے مل کے مواز بلند تلاوت فرماؤ بسم اللہ جلد مرتباط نہیت واجب الہترام مولاد ازدال مداخان تشریف فرما نے زیادہ انتظار نہیں کرانی دو مصر پڑھ کے ایک نظر توڑی طبیعت بڑی تے قدر کا سیدہ تے جانے گا آئی لی حسین مجھ سے مگر میں حسین سے کیسے با جی اگلا مصرہ پڑھ کے نا دی محبت چیک کرانگے پھر فیصلہ کرانگے کتنا پڑھنا چاہید ہے مزید حسین مجھ سے مگر میں حسین سے کیسے حدیث نبیاند سلطان محمدی وقار بھائی رسالت ما فرمائے الحسین منی وانا من الحسین بادشاہ دی حدیث زینچ رکھوتے بادشاہ دے فرمان دی روشنی دے بچ دو مصر تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں حسین مجھ سے مگر میں حسین سے کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے کیا کہنے بھیج رہا تُٹھنے کسے کمی نے دے محتاج نو میں اے حد امام زمانہ دے قدمت لگڑ مل کے حیدری یا علی علیہ السلام سبحان اللہ امام زمانہ توڑی نسلہ انترام فرماؤ کوئی بھی علی ان ولی اللہ پڑن والا کسے کمی نے دا محتاج نہ ہوگا اس ذکر دست کیسے نگرین مالک اللہ شیعہ سنی سمیت سارے نتا قیامت عباد و شاد لکھا سلوات ایک ایسی پڑو دل بناوے تونے ایک نظم سنونا حسین مجھ سے مگر میں حسین سے کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے مالک پڑی نسلہ انترام فرماؤے مالک بھائی دی زبان چھوڑ تاثیر اتا فرماؤے چلو جی مالک نا دی زبان چھوڑ تاثیر اتا فرماؤے چلو جی ایک نظم جناب جی نفیر سماتن دے حوالے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے چاچا جی نراض نہ ہو تو سامنے آجاؤ میں تھوڑی زیارت بھی کردہ تو ناہلہ تو انہیں سبق سناؤں گا میرے بانے جی جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے جیدے شہرینل پیار کر دے ہو ردیف ایرپٹیشن لفظ بار بار رپیٹ اونگے دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ دکھائی دکھائی دیتا ہے سبہان اللہ سبہان اللہ کیا میار ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدری یا علیہ السلام بھئی امام زمانہ یار توڑی نسلان تیرام فرماوے کیا کہنے توڑے سنننے توڑی ہی آتی ہیں زندگی درادوں میں جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے میں میرے حسین تے کھلوتا تسی کتنی قوابہ کرو چکے قدیم دے سننن والے عذادار ملانگ ماتمی شیر نوکر دے سامنے تو شریف فرمان ہے داتا کی شاہ ملک دو آکی تیر نوکر واس تیر نہ دو سترہ تے جڑی یہ سترہ میں جناب جی نفیس سماتن دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں سجدہ دکھائی دیتا ہے کعبہ دکھائی دیتا ہے میں ہے حسین کی ماں نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں عشی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے عشی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے کمال دی شخصیت ہے جناب کی بلا نواب عرف ڈھنڈو صاحب مالک انہا دے مزید درجات بلند فرماوے انہا دے صاحب زادے تشریف فرمانے کبلہ شیر تے نگاہ رہے دعا لینے یہ سجدہ دکھائی دیتا ہے کعبہ دکھائی دیتا ہے اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے اس شیر تے بھائی جان انہا بندیاں میں دعا کیتی ہے توڑے ویرواز تے جنہوں کافی ردیف دا پتہ ہی کوئی نہیں الحمدللہ اتتے لوگ سمجھانا لے تشریف فرمانے آخری حلال تیسر چو سجدہ دکھائی دیتا ہے کعبہ دکھائی دیتا ہے اللہ دکھائی دیتا ہے گل کریا کھریاں تبھی تو خونے امیعہ بھی جل رہا ہے جہاں حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ چلو جی دعا فرمائی ہے تو ایک شیر اس لئے خوبصورت کر کے سنا ہمارا مجمعی وہ چندہ ہوں وہ آنے بے سورے بدد کولتے کبر بھی نہیں ہونی تو جہاں میرے گزارشتے سر چاہونا بھئی سجدہ دکھائی دیتا ہے کعبہ دکھائی دیتا ہے اللہ دکھائی دیتا ہے زندہ دکھائی دیتا ہے جڑا ایتھو نہیں بابا جی جڑا ایتھو مند ہے بہنویس آجی آجو آو سنی بھئی آو بسم اللہ کرام جڑا ایتھو نہیں جڑا ایتھو مند ہے بہنویس آجی اس مات بھی نہ لگا لے میں نہیں پتا اجھے نلکی آلے کتنی خیرات دین گے آپ نے سنو کرنوں اور ممبر حسین دکھل ہوتا بات چاہدہ علم گواہ ہے اگر میرے وز سچے کائنات ہوئے تو میں کائنات ایک باس رکھا مگر جڑا میں شیر سونا لگا شیر میں ایک باس رکھا آو آخری حلالتیں سرچو گل کریا کھریاں وہ جس مقام پہ آدم سے عیشہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا آئے کیا کہنے ہیں کیا بات ہے ہاتھ اٹھا مل کے حیدری بھر بانے لکھا سلام توڑی کیا بات ہے بھئی توڑی سنننہ دی کیا بات ہے امام زمانہ اینا حت تھا نو کسے کمینے دم احتاج نہ کرے آلمین دی ملکہ توڑی نیس سلامتے رام فرماؤے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے پھر پڑھ جئے نوکری بھائی جتنی دفعہ کو میں تلاوت کر رہا ہوں وہ جس مقام پہ آدم سے عیشہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے شرافہ جی ہو سکتا ہے میں اے نظم دائت تھی اختتام کر دیں دا مگر انہوں سوڑے اتنا کمال دا دل چاہ رہے ہیں ایک شیر اس فاق بھائی ہور تلاوت کرانے اے ذکر دست کا پھر پڑھا جی نوکری ہے اے شیر دست کا مالک میرے بھائی نو حیاتی مالا ماتمی عطا فرماوے مالک نوزی زندگی دراز فرماوے اے ذکر اے عزاداری مظلوم کربلا دی مالک بھائی جان دی نسلہ سے جاری ساری رکھے بابا جی توڑای پروگرام میں دوبارہ پڑی ہے زندگی ہوئے وہ جس مقام پہ آدم سے عیشہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے سارے ہاتھ اٹھاؤ حیدری پھر پڑھ دیں صدیقے ہو جاں بابا جی لکھ بار پڑھا لکھ بار پڑھا مجھس مقام پہ آدم سے عیشہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے بابا جی جڑویلے نظم لکھی گئی نا بانوی شاہ جی شرافت بھائی بکار بھائی تو میں اربعین کرنواستے مختومہ دے روزے تے تو میں کہ مختومہ نظم ہے توڑی بھراد عزت دی لکھی گئی ہے توڑی نگری دے وچ تو اپنے عزت دے کوئی دوچار مصر عطا کرو چونکہ وہ باب الحویج دی بھی مرشد زادی ہے منگن دی دے رہی بابن شاہ جی مختومہ تاکی تے لکھے گئے شامج میرے دل چاہ رہے اس ممبر تے کھلو کہ تُو نے کھڑا ہوا آخری حلالت ہے سرچبات کریا کھڑیا کھڑیا سبھی شہید دیئے کربوں بلا کے جھکتے ہیں جب آلیا تیرا روزہ دکھائی دیتا ہے جب آلیا تیرا بلا کے جھکتے ہیں جب آلیا تیرا روزہ دکھائی دیتا ہے چلی بھائی شیر پڑھا ہے کور باہ جی اشفاق بھائی بھائی منشاہ جی شرافہ جی شیر پڑھا لگا میں تقریباً دس دن رہا مختومہ دی نگری دیوچ جیو صاحب اتھے رہا ہے کہ جیڑا کچھ میں محسوس کیتا ہے میرے دل چاہے میں اپنے فیلنگز بیان کر رہے ہیں ماتنیاں دے سامنے آخری حلالت شرچو بات کری آخری آم میں آلیا تیرے روزے پہ جب سے آیا ہوں یہاں عباس کا پہرا دکھائی دیتا جیو جیو ہاتھ اٹھا کے حرمات بھی بولے جردنال حیدری صدقہ جیو اچھے جی بے شک بے شک لو جی ایک بے شک بے شک کیا کہنے جی کیا کہنے امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں لو جی ایک نظم دا حکم ہے پنجابی زبان دی ایک نظم ہے بھائی دے کافی دیر دا جدو دو میں آیا تمہیں ناکرن بھائی جنو دا ایک دا شیر ضرور شنائے جے میں بھائی منتظر شاہ صاحب دے والے صاحب دے چالیس میں دے پڑی کتیس مار چنوں تو فرمارن ایک بار بار اس نظم دے ایک دو اشار ضرور تلاوت کرو توڑا پروگرام ہے کبلہ کبلہ ہاں دے توڑے واسد کاباوی نمازان نالے حواز کھول دے تھوڑی جی کاباوی نمازان نالے کاباوی نمازان نالے پھر سنو کاباوی نمازان نالے کردہ وفانا جس جدہ حسین نا کرے جس جدہ حسین نا کرے کاباوی نمازان نالے کردہ وفانا جس جدہ حسین نا کرے جس جدہ حسین نا کرے لکے آئی رہندا قدی دس دا خدا نا جس جدہ حسین نا کرے سبحان اللہ زندگی ہوئے بھئی امام زمانہ توڑی نسلان ترام فرماوے لکے آئی رہندا قدی دس دا خدا نا جس جدہ حسین نا کرے جس جدہ حسین نا کرے یہ لفظ بار بار رپیٹ ہوں گے لطف لہنا جس جدہ حسین نا کرے چاہے کچھ شیعہ بیٹھے چاہے کچھ سنوی مجلس اچھے جڑا دے میں آج تک نہیں بولیا اس مات میں نلگا لیتے انہوں کو خیرات لینی ہے آخری حلالت شرچوگار بات کریا آخری 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 آخرہ یا تیرا آج ہوندہ لانتی شیطان دا سیدہ جے پال دینا خون امران دا نبی دے مخالی فاندہ چلدہ پتانا جے سجدہ حسین نہ کرے جے سجدہ حسین نہ کرے لالا الفجی شیطان دا بلکہ شیطان دا سنان لگے میرا دل چارے نبی دے مخالی فاندہ چلدہ پتانا جے سجدہ حسین نہ کرے آخری حلال تین سرچو باب جینا ہر بند دی دادی لوڑے شبکتر دانو گالی میری اس بندے نال جنہاندہ ریسک جنہاندہ لنگر نجفی چوان دے اوہ مات میں چپ رہے نہیں سک دے آخری حلال تین سرچو باب جینا حسین گل کریا کھریاں نسل یدید آج تائیوں بے چینے نبی دی نماد وچ دسدہ حسینے کیا کہنے بھئی کیا کہنے ہاتھ اٹھا ہے دری بھائی مصرہ توڑے باستے بھائی نبی شاہ جی مصرہ توڑے باستے پڑھنا چاہ رہے ہیں آخری حلال تین سرچو باب جینا نسل یدید آج تائیوں بے چینے نبی دی نماد وچ دسدہ حسینے ارشن مٹی وچوں ارشن مٹی وچوں مل دی شفانہ جے سجدہ حسین نہ کرے زندگی طرح دے پاک سیدہ توڑی نسلہ ترام فرماوے کوئی بھی علی والی اللہ پڑھنوالا کسے کمینے دماؤت آجنوے اِذ ذکر دے صدقہ مالک میرے بھائیدی توفیقات اچھ مزید اضافہ فرماوے سنگت ساتھ نال سارے خاندان نال مالک تا قیامت ننو عباد و شاد رکھنے کہ تُسی نال او پانسویں پاک بی بی توڑی نسلہ ترام فرماوے لو جی تقیشہ جی کسیدہ تو نے ایک سنان لگا شہداد امیر قاسم بادشاہ دیز ہے بھائی جان خصوصی دعا لینی ہے کون قاسم ہے حیث میں سلام کرنگا دمیمبر اپنے باجب الہترام دے حوالے بھرا دے حوالے کون قاسم کس عزت مالک ہے اے شہدادہ آپ بھی امیر ہے باپ بھی امیر ہے بلکہ باو جی عزت دی حد دی موقعی ہے دادہ امیر المومنین ہے آپ بھی امیر باپ بھی امیر دادہ امیر المومنین ہے ایک خطبہ ہے شہدادہ قاسم بادشاہ دا جڑا بادشاہ نے کربلہ دے میدان اس دیتے ہیں بہت زیادہ خطبات نے جڑے شہدادہ نے کربلہ دے میدان اس دیتے ہیں مگر انہ دے وچے ایک توانا چھنانا چاہ رہے ہیں دس محرم شہدادہ امیر قاسم گھوڑ دی زین تے سوار ہوکے میدان کربلہ دے وچے عمر ابن ساتھ کمینے دے نگاہ پہ گیا سارے اخو بے شمار اس ملون تے لانت کرو دھیر سارا سواب سارے اخو بے شمار ایک امیر دے کیا دے حسین دے کل جوان کوئی نہیں تے تیرہ سالان دا بچہ بھیجیس جنگ کرنواستے نام بچے دا ہے نا جلال آگیا بادشاہ دے چیرے تے شہدادہ امیر قاسم و خاطبوں کے فرما رہے ہیں اوہ اللہ دی لانت ہو بھی بچہ کے سنوا کے ائی شہدادہ فرما رہے ہیں تن پتہ نہیں میں کاؤ نا اوہ کمینہ تو جان دے نہیں میں کڑے کڑے اختیارات تے قدرت رکھ دا ہوں اوہ کمینہ تن پتہ نہیں میرے کل کڑے کڑے اختیار نہیں اوہ کمینہ گھبرا کے دا اچھا شہدادہ اپنے اختیار دس پہلے مصرے تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ اس قصیدے دے کتنے ایک اشار تلاوت کرنے چاہیے دنے اوہ لینڈے کے دا اچھا قاسم اپنے اختیار دس کمینے پوچھے شہدادہ امیر قاسم حسندہ نفیس پتر گھوڑ دی زین تے سوار ہو کے اس فوج دے پاس مخاطبوں کے اپنا پہلے اختیار دسے بادشاہ مخاطبوں کے فرما رہے ہیں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں کیا کہنے بھئی کیا کہنے پہلے اختیار پڑے شہدادہ امیر قاسم کربلا دے میدان جڑے میں تمہیں سنا لگا شہدادہ مخاطبوں کے فرما رہے ہیں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے آباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں ہوئے 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 بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں دو گولڈ میڈل چھے شاہبان میل سے چھپا سکتا ہوں مگر یہ تھے گولڈ میڈل نہیں فقط شاہبان محترم اربان میرے واسطے دعا کرن قرآن دی قسم یہ گولڈ میڈل میرے واسطے بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے آباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں دس محرم شہداد امیر قاسم گھوڑ دی زین تے سواروں کے نولک فوج دے پاس مخاطبوں کے فرمارین میری قوت میں قیامت کی عداشہ مل ہے میری قوت میں قیامت کی عداشہ مل ہے سر چامنا میری قوت میں قیامت کی عداشہ مل ہے میری قوت میں قیامت کی عداشہ مل ہے میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے میری آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤگے مو سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤگے کوئی سمجھا رہی ہے میں کی پڑھے ہیں تم سارے ہی مر جاؤگے آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں کیا کہنے ہیں امام زمانہ توڑی نہ صلاح ترام فرماوے میں میرے حسین تکھل ہوتا ہوں باہ جی ایک اور یہ اگلا نہ پڑھ لما بسم اللہ کرا زندگی ہوئے آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں ایک اکیڈمی دنا ہے قبلہ و کعبہ شاکت و رضا شاکت شاکت میری ہزار مجالے انہوں دی دعا ما دے یا سرہ میں ممبر تے ہوں مگر دعا ما دے درمیان کھلوتا ہوں اشفاق بھائی نوکر تو پہلے بات سنی ہوئے ممبر تے آکرنا کوئی دعا دے تنا کی دعا ہے اگر بات نمی ہوئے پھر توڑا حق مند ہے نوکر دے منا تنو دعا کرنا آخری حلالی تین سرچو اے کمینہ ڈے کدہ کاسم شیطن پتہ نہیں اے جوڑی نو لکھ فوج ہے نا اس نو لکھ فوج دے بچ بڑے بڑے تیر اندازن بڑے بڑے تلوار جان بڑے بڑے جنگجو بڑے بڑے بہادر سرچو انہوں نے دوسریں جو اس کمینے بار بارے گل کی تھی جلال آگے شہداد کاسم دے شیرے تے تلوار نیام کٹ کے اس کتے دے سینے ترہ کے فرما رہے ہیں میں مبالا کی صداقت میں کسا والا ہوں جو رہے ہاتھ چاہ سک دے ہو بھئی جو رہے خیرات منگنا شرمنگی محسوس نہیں کر دے اوہ ہاتھ چاہ سین سرچامنا میں مبالا کی صداقت میں کسا والا ہوں میں ہی رمضان میں ایک شبز کا باوالا ہوں میں ہی رمضان میں ایک شبز کا باوالا ہوں میری دہلیج پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا ہے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دیکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دیکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دیکھا سکتا ہوں تیرے ہر ملد کو عورت میں بنا سکتا ہوں کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے لکھا سلام نے زندگی ہوئے اے تو ہوگے شفاق بھائی دی طرف ہوں تو توڑی طرف ہوں میں وید ہوں بولا توڑے لنگرے چدا فکرے امام زمانہ سلام مت رکھیں کیا کہنے زندگی دراز ہوئے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دیکھا سکتا ہوں شہدادہ فرمارے تیرے ہر مرد کو عورت میں تیرے ہر مرد کو عورت میں تیرے ہر مرد کو عورت میں تقریباً راتی چونی ہے شیر پڑے قبلہ بھی موجود ہیں بیٹھے ہیں پیچھے یا اس تو ایک قیم بھرمانے یا شیر پڑے ہیں میں اس تو علاوہ کی دے ہی نہیں پڑے ہیں میرے دل چاہ رہے ہیں مجلس دے شیر تلاوت کر رہا ہوں آخری حلالتیں سر چاہو کربلا دے میدان یہ تھے میں جناب نے سلام کر کے جا رہا ہوں کربلا دے میدان شہدادہ امیر قاسم شہدادہ امیر قاسم نولک فوج دی اکیچ اکپا کے فرما رہے ہیں جس میں میرا جس میں میرا جو کسا سے وہی رات ہوں میں جو محمد سے خدا کرتا ہے وہ بات ہوں میں جو محمد سے خدا کرتا ہے وہ بات ہوں میں جو نہیں جسم کی محتاج وہی ذات ہوں میں رشق دیتا ہے علی جی سے وہی ہاتھ ہوں میں رشق دیتا ہے علی جی سے وہی ہاتھ ہوں میں رشق دیتا ہے بھا جی بھا جی رشق دیتا ہے علی جی سے وہی ہاتھ ہوں میں میں اگر چاہوں تو کعبے میں بھی آ سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو کعبے میں بھی آ سکتا ہوں میں بھی خود اپنے جنازے کو اٹھا سکتا ہوں بھا جی بھا جی بھا جی علی حق دیتا ہے امام مرہم سجاد دے لخمہ دیتا ہے تے بیمار نو کار تنا نئی تیڑا ویچ زندان دے امار ونجن سجاد نو بھولا سگلا بھلا ہوئی دین دے پردے ہوں میں آکھ روائے نو بھرا نو مبر دے ہوں مقصد آزری آئی تا ہی تا میں بیادہ مرہم سجاد دے لخمہ دیتا ہے تے بیمار نو کار تنا نئی تے ڈا ویچ زندان دے امار ونجن سجاد نو بھولا سگلا نہیں دیا لے بیٹھے سیدہ دے تے نو کپھان ضرور موسیقی سیدہ دے تے نو شمار تُو لے موسیقی 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 موسیقا 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 سمجھ گئے اسے تیجی راندی ہے گاجہ گاجہ